پرسار بھارتی ابھی لکھاگار کی دوستو کی سدہ بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ ٹم میرے ڈیوٹ بھارٹا dostو ك perseverance ٹم consiste vasy ائین مناعمی معاgovernی معاور قاقی ودیت Никملہ اتوبارہ رہمزان کی سدہ بہار مسپس مشکلی ودور کا سال موساخ playlist ٹم ا Mitch吊 نگم رہای ایک بہب انپس شرکلی've بھی اسی خافر این لوگ میرے ڈیوٹ درب رہین می کشے ڈیوٹ بھارٹا ٹکی جس میں پر ہوا دکھولے ڈیوٹ چیکینوں میں پرwenی بد کے مPAانی اسیوٹ کرنے تھوڑا تھوڑا کیا رہو دنیا کا ہو مگر دنیا سے کیا رہو تھوڑی سی ہو گدگدی تھوڑا سا ہو چٹ پٹا تھوڑے تھوڑے آنسو ہو پر زیادہ نہ ہو اٹ پٹا ویسا والا قصہ اگر سناو تب تو جانے جس سے یاد رکھے تم کو جانی اوہ نئی آر کیوں کیوں ویسا والا قصہ پولٹیکل نہیں ہے نو ویسا والا قصہ پولٹیکل نہیں ہے نو ویسا والا قصہ مرلی جن نہیں ہے نو ویمن لیبریشن پر ڈسکشن نہیں ہے آنے والی پولنگ کا ڈسیزن نہیں ہے نہ تو دنگے کی خبر ہے اچھا ہے یار دیش ملک میں کتنے مر گئے نہ ہی اس کا کوئی ذکر ہے چاہیے بھی نہیں نعر بازی ہے نہیں اور فکر بازی ہے نہیں تو کیا سنوگے خات ارے بولا نا باپ تھوڑی سی ہو گدگدی تھوڑا سا ہو چٹ پٹا تھوڑے تھوڑے آنسو ہو پر زیادہ نہ ہو اٹ پٹا ایسا والا کس اگر سناؤ تب تو جانی جسے یاد رکھے تم کو جانی بھوکے تو لو سنو شروع ہوتی ہے یہ کہانی بات زیادہ ہے نہیں یہ پرانی دو تھے وہ ہاں دو ہی تھے جن میں تھے ایک کوک سے دو تھے وہ ہاں دو ہی تھے جن میں تھے ایک کوک سے پھر بھی کیسے کٹ گئے دو سیروں میں بٹ گئے چھوڑ قدرت کے کسی نے نہ جانی لو سنو شروع ہوتی ہے یہ کہانی تم نے دیکھی ہے کبھی ایک اممہ ایسی بھی جس نے اپنے ہاتھ سے کوک پھونکی راکھ سے کیسے کر بیٹھی وہ یہ نادانی لو سنو شروع ہوتی ہے یہ کہانیوں اممہ کہا ہے جانی جس نے کیا تھا یہ کہو تو اٹھا کے لائیں اس کو یہاں لاؤ 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 اممہ کو لاؤ رے بابو لوگو کو پورا قصہ سناو جاؤ تو بات ہے یہ اس سپنیلی دنیا کی جب یہ سترہ برس کی تھی بات ہے یہ اس سپنیلی دنیا کی جب میں سترہ برس کی تھی بات ہے یہ اس نقریلی دنیا کی جب میں سترہ برس کی تھی سب نو کے بھیگے بھیگے رت پہ سبار دیکھو آئے گا میرا پیارا راجد کمار دیکھو سپنوں کے بھیگے بھیگے رت پہ سبار دیکھو آئے گا سوچ سوچ کے میں کبھی بل کھاتی تھی کبھی مسکاتی تھی کبھی شرماتی تھی کبھی مر جاتی تھی بات ہے یہ اس شرمیلی دنیا کی جب میں سترہ برس کی تھی پھر آیا جو پیارا سا راجد کمار دیکھو سپنوں کے بھیگے بھیگے رت پہ سبار دیکھو بولا میری جانے تو ہے تو ہے زندگی مر جاؤں گا میں یہیں پر جو تو نہ میری آنکھوں میں تیری سمندر سا ہے باہوں میں تیری بوانڈر سا ہے بھوڑ تیرے وسکی کے پیالے سے ہیں ڈال تیرے کتنے دے کے بھالے سے ہیں ماغ تیری ہے آشا پارک سری کی مسکان تو مہ تو بالا سے حسی کی چال میں تیری ہے سائر رابانو اور ریکھا کی مستی جو تھی سترا برس کی پھر تیرا عشق ہوا تھا تو ہم کو یہ تو بتا جا آگے پھر کیا تھا کیا کیا ہم ناچے 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 ناچتے گئے خوب ناچے 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 ناچتے گئے چھوم کے ترانے گا کے ناچتے گئے بھوم کے دیوانے جا کے ناچتے گئے ہم ناچے 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 ناستے گئے خوب ناچے ناچے ناستے گئے جھوم کے ترانے گا کے ناستے گئے گھوم کے دیوانے جا کے ناستے گئے پھر ایک دن میں سو کر اٹھی رات کی جگی تھی پوری ہو کر اٹھی دیکھا میرا پیٹ کچھ بھاری سا ہے بطن کھنکتی علماری سا ہے اندر سے اٹھی امیٹ سی تھی ہائے 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 میں تو پیٹ سے تھی میں تو بھاگی اس کے پاس بولی سہیاں چلو ساتھ ہم نے پیپل کے پیڑ کے لگائے چکر ساتھ بھی شادی ہو گئی سارے بولے دولنگ دن میں پیاری ہے ہائے ہائے یہ پھولوں کی کیاری ہے ناک اس کی ہے آشا پارک سری کی مزگان یہ مدھو بالا سے ایسی کی چال میں ہے اس کی سائے رابانو اور ریکھا کی مستی بات ہے یہ اس چمکیلی دنیا کی جب میں ساترہ برے سے بھی تھی پھر ریک دن میرا بچا ہوا نام اس کا رکھا ہم نے پھتو موہا پھر ریک دن میرا بچا ہوا نام اس کا رکھا ہم نے پھتو موہا لیکن اس کے ساتھ ہی تین مہینے بار دھی میں نے پایا کیا ارے کیا پایا نہ بول میرا پیٹ پھر سے کچھ ماری سہے پھر تن کھنکتی علماری سہے پھر سے بھاگی اس کے پاس بولی سہیاں ناچو ناچ سہیاں بولا میرا ارے چھپ 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 ناک تیری ہو گئی ہے ٹھن ٹھن ساری کی بات ہے یہ اس علبیلی دنیا کی جب میں سترہ برس کی تھی پچیس کی جو میں ہوئی تو اکھر کی تھی لگتی تھی کیونکہ بیالے سمر کی تھی ساتھ میرے باہر تھے پھر بھی نہیں چین تھا ایک پیٹ میں سے نکلنے کو بے چین تھا سہیاں میرا تھوڑا روٹا تھا بولا وہ سب کچھ تو جھوٹا تھا مجھ کو پسند ایک مہری ہے نا مجھ کا کٹو کی لہری ہے ناک اس کی ہے یا شپار ایک سری کی مجھگان وہ مدبالا سے ہسی کی چان میں ہے اس کی سائرہ بانو اور ریکھا کی مستی دو مہینے پہلے برسات میں بھاگ گیا وہ اس کے ساتھ میں اور یہ کھڑی دیکھتی رہی ان دونوں کو جاتے ہوئے دور سے پھر کیا ہوا مجھگان وہ ناچے 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 ناچتے گئے خوب ناچے 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 ناچتے گئے جھوم کے ترانے گا کے ناچتے گئے بھوم کے دیوانے جا کے ناچتے گئے اری بہار تو آ کون ہے بہار تو آ ہم ہیں دودیا او میری ماں یہ بتا میرا حساب کب کر رہی ہے تو دیکھ میرے پہ فالدو کا ٹائم نہیں ہے میرا حساب کر دے میرے پہ آسان کر دے دیکھو کارس سام کھا کے کہتی ہو اگلی ہفتہ مجھے کام ملے والا میں تیرا سارے حساب چکا دوں گے ارے تیرا اگلا ہفتہ آج تک تو آیا ہے نہیں سوسرا اب کیا آئے گا اگلی ہفتہ کام ملے والا ہے مجھے میرے پاس تیر سارے روپی آئے گا تیرا سارے حساب چکا دوں گے لیکن تو مجھے دود دینا پر مت کرنا کیوں بھائی کیوں کیوں مجھے دود چاہیے میں پیٹ سے ہوں او میری ماں تُّّ تُّ 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 پیٹ سے ہے لیکن اس سے مجھے کہلے نا بھائی تُّ 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 فوت بجگول کی باتے کر رہی ہیں دیکھ مجھے نوٹ چاہیے نوٹ نوٹ نہیں تو دود بھی نہیں آکے دیتا ہوں دیکھ میرا حساب کر دے نا برنا مجھے نور چاہیے نور چاہیے نور چاہیے نور چاہیے ماما 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 دیکھو یہ رو رہا ہے اس سے پھوک لگی ہے ماما ماما میرے سو میں سے کچھ نہیں کھایا کچھ اٹھانے بھی پھوک کی چلی گئی تھی ماما 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 میں جانتی ہوں تمہارے لیے ہے وہت مشکل زمانے کی ڈھوکر کو سہنا مگر پھر بھی چلو کر کے دیکھو تو کوشش ذرا آ جائے گر نیند تم کو تو ہو کچھ سبر ایک ہی ہفتے کی بات ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے اگلے ہی ہفتے کماؤں گی دھیر ساری چیزیں میں لاؤں گی پوری بھی ہوگی حلوہ بھی ہوگا بستی میں ہمارا جلوہ بھی ہوگا ہم رہیں گے راجہ رانی کی طرح سے جانی کی بولی کہانی کی طرح سے ہم نہ چھے نہ چھے نہ چھے نہ چھے نہ چھے نہ چھے جھوم کے تر آنے گا کے ناچیں گے گھوم کے دیوانے جا کے ناچیں گے آگے تو سارا کام دیکھ لیا دیکھ لیا میم سا بہت اچھا گھر ہے آپ کا کام کرنے میں بڑا مزہ آتا ہاں بہت بڑیا ہے بس ایک ہی دکھت لگی رہتی ہے کچھ را دیکھ بڑا ہے ہاں سو تو ہے ابھی ساپ بھی گھر پہ نہیں ہے ساپ کو بہت خلتا ہوگا کب آ رہے ساپ اب دیکھ کمپنی نے نو مہینے کے ٹور پہ بھیجا ہے پانچ مہینے ہوگے چاپ راکی ہے یہ تو یہ بھیج جائے گا میم ساپ اچھا ہے ساپ آ جائیں گے آپ کا دل بھی لگا رہے گا یہ اتنا بڑا گھر میرے ہسبر نے بچوں کا خیال کر کے لیا تھا وہ نے لگا تھا بچے ہوں گے تو گھر بھی بڑا ہونا چاہیے تو کیا بچے نہیں ہے ہو نہیں پائے مجھے کوئی پروبلم ہے میں تو گود لینا چاہتی ہوں لیکن میرے ہسبر نہیں مانتے کہتے آپ نے خود کا بچہ چاہیے چاہیے ہوں نے جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ گود لیاں بچے بھی اپنا بچہ بن سکتا ہے کیوں کیوں نہیں کیوں نہیں لیکن دیکھیں نے میم ساپ کتنے ہاتھ زیبات ہے نا آپ کی بچے نہیں ہوتے اور میں چاہ کر بھی روک نہیں سکتی میرا مرد کہتا ہے کہ ہم دونے ایک ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھیں تو بھی میرا پیٹ میں بچے آ جائے گا آپ کا معلوم ہے میم ساپ میرے ایک اور ہونے آل ہے کیا تو میرے سارا کام کون سمبھالے گا کام کے لیے کام کے لیے آپ چیندہ بات کریں میم ساپ کام تو میرے تب بھی کر لوں گے میرے لیے تو بچے ہونا چھیک آنے کے برابار ہے سمبھال کو بچے ہونا مانگل کو آپ میں گھر پر آگا ہوں گے آپ چیندہ مت کریں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پوچھا لگا کے آتی ہوں ہاں تو دیکھا ساپ ہاں اے بابا کیا ہو بابا یہ کیا کر رہی ہے میم ساپ باب ارے کیا ہو وہ یہ جوتے ہاں جوتے ہی تو ہے اس کو آپ نے ٹیبل پہ رکھ دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم نہیں میم ساپ کبھی بھی نہیں جوتے ٹیبل پہ مت رکھئے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے اوہ یہ تیرا اند وشواس ہے تو اند وشواسی ہے کیوں معلوم نہیں میم ساپ لیکن ایسا کہتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا بابا آج سے نئے جوتے ٹیبل پہ نہیں رکھوں گی ٹھیک ہے پگلی کہیں گی جوتا رکھا ہے وہ میز پر رکھ دونا اس کو سہیج کر جوتا رکھا ہے وہ میز پر رکھ دونا اس کو سہیج کر جوتا رکھا ہے وہ میز پر رکھ دونا اس کو سہیج کر دیکھو نمک کیسے بکھرا پڑا کیوں خوفوں اندر سے عمرہ پڑا شیشہ گیا ہے چٹک کنارے سے تارے کو نہ ہی بھولا اشارے سے آسمان میں ہے ٹٹیری اکیلی ہو جائے گا کچھ کہے تھی سہیلی دھک بھک دھک بھک سینے میں بھی فرتی دھنلی فضا ہے اور دھنلی ہے دھرتی پھر بھی جانی کو امہ کہے بار بار پھر بھی جانی کو امہ کہے بار بار آنڈ بشواسی نہیں ہوں میں دی تی کرا نہیں ہوں نہیں ہوں میں دی تی کرا نہیں ہوں نہیں ہوں میں دی تی کرا آرے کون ہے ارے ہم ہے بھائی ارے تو پھر آ گیا تیرا احساب تو اگلے ہبتے تک نپٹا چکی ہو اب کیا لینے آیا ارے وہ بات ختم دودھ والا دھندا بھی ختم داکٹری شروع آج کل میں نے دودھ والا دھندا چھوڑ دیا ہے اور داکٹری شروع کر دیا ہے آج کل میں گیانا کالجس ہو گیا ہوں کیا گیانا کالجس تھٹ ارے بھائی عورتوں کا ڈاکٹر یانے کے تیرا ڈاکٹر جرہاں دیکھیں تو کیا حرکتیں کر رہا تیرا بچچہ اندر حرکتیں آہ ڈاکٹر شاہ میں تو پہلے بہت گھبرا رہی تھی ایک اور آ مرہ میرے کوٹ سے اب اس کے لئے روٹی چاہیے لیکن آپ گھبرا نہیں کی کوئی بات نہیں مجھے بہت اچھی نوکلی مل گئی اگر ایسا ٹھیک تھا کام کرتی رہوں گا سب ٹھیک ہو جائے گا میں تیار ہوں بھلے ایک اور آ جائیں آ جائیں آ جائیں نہیں آ جائیں اپنا مو تو پھولیے درا آ آ آ آ آپ کے ایک اور ایک دو یعنے کے جڑوہ ہونے والے ہیں جڑوہ 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 ہاں 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 چھے کم تھے جو اب ہو گئے دو پھوئی شعر آیا نہیں ہے گی جی سم ماتا کی کرپا ہے ماتا کی کرپا ہے اون دو ارے گلونڈا ہمیں بھی دے دیں نا ہاتھ پیر تڑوا کے بھیک مانگوائیں گے جے بھولینات جے بھولینات اگلے منگل کو بھولینات جی کے مندر میں ایک بچہ چھوڑ جائی ہو سمجھی جے بھولینات جے بھولینات بھولینات ایک اناتھ آشتم میں دے دو ٹھیک سے پڑے گا پڑے گا میں ایسے رب بھائر جا رہی کیا ہوا مم صاحب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا میں ایک بچے کے ساتھ کیسے بھی نہیں باغ لیتی ہاں محلو ہے مم صاحب آج وہ ساتھ باب آرد ہے اور وہ جنگی ہے نا جنگی وہ میرے بچے کو ہاتھ پر ٹڑا کے بھیگ مگوانا چاہتا ہے آری لیکن کیوں اور وہ آسرم والے کہتے گے ایسے سارے بچے ہیں کچھ بچے آسرم کو دے دو کیا کہ میں ایسے نہیں کر سکتی ہوں ہاں میں اپنے بچوں کو بہت پیار کر سکتی ہوں اور اس کو بہت پیار کروں گے لیکن پیار ہی تو سب کچھ نہیں ہے میرے ساتھ جینے کے لیے روٹی نہیں جائے اگر اگر ساتھ بے وہ جڑوا ہوا تھا تیرے تیرے جڑوا ہونے والے ہیں ہاں سوچنے شکل لے لی سازش کی منٹوں میں کیسے کھڑے ہی کھڑے ٹھیک ویسے ہی جیسے اممہ کے پیٹ میں بیس جڑو موکا ہے پل پل بڑے پل پل بڑے پل پل بڑے پل پل بڑے تو مجھے بتا تجھے تاریخ کب کی لگی ہے جلدی پتا نا لیکن میم صاحب کب کی لگی ہے تاریخ یہ پندر دسمبر کے گریب پندر دسمبر یعنی میرے ہزبن کے آنے کے ٹھیک ایک ہفتے پہلے کی انہیں شک بھی نہیں ہوگا تو پانچ مہینے سے پیٹ سے ہے نا اور تیرا پیٹ ابھی دیکھنا شروع ہوا ہے یہ دیکھ میرا پیٹ بھی ابھی دیکھنا شروع ہوا ہے میں ان سے کہہ دوں گی کہ ان کے ٹول پہ جاتے ہی مجھے پتا چلا کہ میں پریگنٹ ہو گئی ہوں میں نے خبر اس لیے نہیں پہنچائی کہ کہیں بچہ گر گر آ گیا کوئی پروبلم ہو گئی میں نے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن جب وہ آئیں گے میں نے ان سے کہہ سکتی ہوں کہ سارے ڈاکٹرز غلط تھے میرے بچہ ہو سکتا ہے میرے بچہ ہوا ہے میں نے چاہ جائے گا میرے بات ہے سنی میں نے کب کہا کہ میں بچے آپ کو دے دوں گی تو نے ابھی تو کہا تھا تیرے اتنے سارے بچے ہیں یہ تو نے کہا تھا کہ ایک بچے میں آپ کو دے دوں گی تو نے یہ بھی تو کہا تھا کہ وہ جنگی و کمیٹی والے کم سے کم یہاں تیری آنکھوں کے سامنے پلے بڑے گا تو اسے روز دیکھ سکے گی ہاں اچھا وہ یہاں پلے پلا اور بڑھا تو اس کے جنگے ہمارے جنگے سے بل کوئی الگ ہوگی نا ہاں ایک بچہ تھی میرے پاس ہے اور آپ کے اچھا بھی پوری ہو جائے گی ہاں اس کے پاس تھیر سارے کھلونے ہوں گے ہاں اچھے چھے کپڑے پیدھیں گے اور اس کے پاس ایک کمرہ لگ سے ہوں گا ہاں اور باہر کے لان میں بھی کھل سکے گا اگر وہ یہاں پر پلا بڑھا ہمارا بیٹا بن کر تو اس کے پاس دنیا جہان کی چیزیں ہوں گی بول ہاں 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 اب یہ عجیب ہے میمزا ہاں لیکن اس بات کی کسی کو کانو کانتا خبر نہیں ہونی چاہیے میں سارا انتظام کرلوں گی سارے کاغزات تیار کرلوں گی کسی کو اس کی بھنک تک نہیں پڑھنی چاہیے سمجھ گئی ہاں 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 مکلہ ان کسم کھا ہاں لیکن۔ بول نہ میں اپنے ان جڑوا بچوں کے جنم پر میں مجھ سے نہیں ہوگا میمزuting من سابق نے قو Last کی تیرے بچیں کی بھلے کی اس کی ملکل نہیں ہے بول میں اپنے ان جڑوا بچوں کے جنم پر من اپنے ان جڑوا بچوں کے جنم پر مجھ سے اک بچ خد شدری میمزاپ کو دے دون گی مجھ سے اک بچے چودری میم ساب کو دی دون گی اور اس پر سے اپنے سارے ادھیکار ختم کر دوں گی اور اس میں سے اپنے سارے ادھیکار ختم کر دوں گی بہت بڑیا بہت بڑیا بہت بہت بڑیا